رہیم ناظرین آج دو ہی موضوعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں گئی کا توفان اور دوسرا گیس کا بوران دسمبر سے لے کے فربری کے آخر تک ہر سال یہ روٹین رہی ہے کہ جو فلنگ سٹیشن ہے گیس کے وہ بند رہتے ہیں اس لیے کہ گریلو سارفین کو گیس کی فرامی ضروری ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کہ فلنگ سٹیشن پہ گھاڑیوں کے لیے دستیاب نہیں ہوتی گیس لیکن اس کے باوجود گریلو سارفین کو بھی بروقت سارفین کو گیس فرامنی ہوتی صبح کے ٹائم دفاتر کے لیے سکول کالج کے لیے تیاری کرنے کے بعد ناشتے کا مرالہ جو ہے وہ بہت تاخیر سے پورا ہوتا ہے اور اسی طرح دوپیر میں بھی اس کا لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی اور پھر شام کے عقاد میں بھی وہ اپنے مرضے سے آتی ہے یعنی سارفین بھی پریشان گریلو سارفین اور جو ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ الگ سے پریشان حکومت گزشتہ پوچھ دس بارہ سالوں سے اس چیز کو مینجر نہیں کر سکی اور تیل اور گیس کے جو ذرائع ہیں اور مسائل ہیں وہ تلاش کرنے میں بھی کوئی زیادہ فعالیت نہیں دکھائے گی ابھی پچھل در میں بھی یہ خبر تھی کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ گیس کی ذرائع دستیاب ہو گئے لیکن یہ چیزیں ساری خبر کی عدد تک رہتی ہیں عملا کچھ بھی نہیں ہوتا جہاں تک دوسرے ممالک سے گیس لینے کا تعلق ہے تو ایران کے ساتھ پچھلے مسلم ریک کے دور میں ایک پوری طرح سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بند چکا تھا ایران نے اپنے مختلف شہروں سے لے کے بھاڑر تک پائپ لائن بچھا دی تھی اور پاکستان نے انکار کر دیا عالمی رہستوں کے دباؤں میں آگے اور اس کے بعد پھر ایران نے یہ بھی پیش کش کی کہ ہم اگر آپ چاہیں تو ہم پائپ لائن جو ہے وہ آگے پاکستان کے مختلف شہروں تک بھی بچھا کے دے سکتے ہیں لیکن حکومت پاکستان نے کسی انٹرسٹ کا اظہار نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ برا مزید شدید تر ہو گیا ہے کہ کبھی گھڑیاں چلاتے ہیں کبھی گھڑیوں کو بند کرتے ہیں تو گھرے لو سارفین کو ہی مطمئن نہیں کر پاتے نہ ان کی ضروریات پوری کر پاتے اور ابھی جو ہے وہ ایک مہنے سے یہ باتیں سننے میں رہی ہیں کہ جی روس سے جو ہے وہ گیس کی خریداری کا معاملہ چل رہا ہے اب چلتے ہی رہے گا یہ سیزن بھی ختم ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ اسی طرح دشواریوں میں ہی زندگی بسر کرتے رہیں گے جہاں تک بلوں کا تعلق ہے بجلی کے بل ہوں یا گیس کے بل ہوں ان میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ ان میں مختلف طرح کے ٹیکس لگا کے تو وہ ایک بوجھ ہے جو سارفین پہ ہر مہنے ڈال دیا جاتا ہے سارفین میں بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کوٹ میں جائیں اس کی کوئی قانونی چارہ جو ہی کرے کہ جی حکومت وضاعت کرے کہ یہ اخراجات کیسے ہو گئے اور یونٹ کے ساتھ ٹیکسوں کا جو لنکیج ہے وہ اس کی کوئی جواز نہیں بنتا لیکن حکومت ہے کہ بس وہ اپنے جو ہے وہ معاملات کو پورا کرنے کے لیے عوام کی جیب پر ڈھاکہ ڈالتی ہے دوسرا معاملہ ہے مہنگائی کا مہنگائی کا توفان تو ہے ہی ہے لیکن ایک غریبوں کے لیے امید کی کرن تھی یوٹیلٹی سٹورس ابھی یوٹیلٹی سٹورس کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے جتنے یوٹیلٹی آئیٹمز ہیں گھی چینی ڈالیں اور چاول اور جتنے بھی آئیٹمز ہیں ان کی قیمتیں یک سر بڑھا دی گئی ہیں جس کا کہ شہلیوں کو کوئی علم نہیں تھا پہلے سے اچانک جب بڑھا دیں گے تو ان کا بجٹ ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہو جائے گا اب اس بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ کیسے پورا کریں گے اپنے جو ہے وہ پیٹ کو کٹیں گے پہلے بھی کٹ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ حکومت کے جو معاملات ہیں ان میں ساتھ میں بانے کے لئے لیکن اب یہ ہے کہ ایک حد ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کی نظر ہوتی تھی یہ اٹھلٹی سٹور کے اوپر کہ وہاں سے ہمیں دوسرے سٹورس کے مقاملے میں پانچ دس اوپے کا ایک ریلیف ملے گا لیکن اب اس نے بھی دروازے بند کر دی ہیں اور آم سٹوروں کی طرح وہ چل رہے ہیں اور اس میں ایک جو اور دو نمبری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنچائز یوٹلٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر بہت ساری اشیاں انہوں نے جو کی یوٹلٹی سٹور کی ادھار کار میں بھی نہیں آتی وہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ انتہائی منگی ملتی ہیں ہمیں خود وستہ پڑھا کہ کئی یوٹلٹی سٹورز کی شکایات جب ہمارے پاس آئیں ہم نے ان کو ویریفائی کیا وہاں پہ رابطہ کیا جا کے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فرنچائز یوٹلٹی سٹور ہے فرنچائز یوٹلٹی سٹور ہے تو جو یوٹلٹی سٹورز کے آئٹم ہیں وہ انہی قیمتوں پہ ملنے چاہیے جو باقی یوٹلٹی سٹور پہ ملتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ بہت سارے آئٹم اضافی رکھ کے اور ان کی قیمتیں وہی جو بازار میں ہوتی ہیں ان کے مطابق کر کے تو شرعوں سے وصول کر رہے تھے جب کوئی شہری اس پہ اسرار کرتا ہے کہ جی آپ مجھے رسید لکھ کے دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں رسید تو نہیں ملے گی رسید تو ایک بنیادی ایک حق کی شہری کا جو اس کو ملنی چاہیے صرف اس ڈر سے وہ نہیں دیتے کہ یہ کل قرآنی چالہ جو ہی کرے گا ڈپارٹمنٹ کو شکایت لگا دے گا اور ہمارا اعتصاب ہو جائے گا جبکہ یوٹلٹی سٹورز کارپوریشن ہیڈ آفیس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جس کو بھی تحقیقاتی افسر مقرر کرتی ہے وہ اس فرنچائز یوٹلٹی سٹور کے ساتھ مل کی تو اس کو بالکل زیرو کر دیتا ہے وہ کہتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے مارکٹ میں ہی چونکہ قیمتیں یہ ہیں مارکٹ میں تو قیمتیں ٹھیک ہے زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ یوٹلٹی سٹورز سے مراد یہ ہے کہ مارکٹ کے مقابلے میں پانچ روپے آٹھ روپے دس روپے ایون دین پندرہ روپے ان چیزوں میں کمی ہوگی لیکن عملا جو ہے وہ اسی طرح فرنچائز والے یوٹلٹی سٹور کی طرح چل لیں آم سٹور کی طرح چل لیں اور نام وہ جو ہے فرنچائز یوٹلٹی سٹور کو استعمال کر دیں ایسے میں جو ہے وہ کیسے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ جی یہ غلطی پہ ہے یہ سارف غلطی پہ ہے اور پھر ان کا جو میار ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ تسلیب اکش نہیں ہے یعنی وہ دیکھ لیں چاول دیکھ لیں تو گھٹیا کوالٹی کا ہوگا گھی دیکھ لیں تو وہ بھی گھٹیا کوالٹی کا ہوگا اور اسی طرح باقی مثالجات اور جتنے بھی آئیٹمز ہیں ایون دن سابن اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی لو کاسٹ کینگٹوں والے وہ ہے اپنا سابن اور یہ چیزیں وہ وہاں پہ مہنگے درمے فروخت ہو رہے ہیں اور اس کا جواز وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہمیں مارکیٹس سے یہ اسی طرح مل رہے ہیں مارکیٹس سے تو لانے نہیں ہے آپ نے اہد آفیس نے ایکلٹی سٹور کار پوزشن نے اور سامان بھی وہ فرام کرتے ہیں اپنے ٹکوں کے ذریعے لیکن یہ صرف اس کے بورٹ کو استعمال کر کے تو عام چینل سٹور کی طرح سارا وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں اب ان کو کون پوچھے گا احتساب کو جو ادارہ ہیں وہ بھی سٹم پیرالائز ہو چکا ہے اور باقی جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ دانیاں پوری طرح ادار نہیں کر رہے ہیں عام شریع ہے کہ وہ مسائل کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہے ہیں ایسے میں جو ہے وہ پہلی یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کی قیمت چار آنے میں بڑھ جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتا تھے اب یہ سنس بلکل ختم ہوگی رہ گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں چھوڑیں جی اپنے کام کو وہ خراب نہ کریں اور چلنے دیں کوئی بات نہیں چار روپے آٹھ روپے دس روپے مہنگا ہو گیا کوئی بات نہیں جب وہ کمپریمائز پہ آ گئے تو ادارہوں نے اور خاصوصاً یہ جو اٹریلٹی سٹور والوں نے بھی بھاپ لیا کہ اب ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پانچ دس روپے پندہ روپے کسی بھی قیمت میں اضافہ کر دیں تو یہ جو رجحان ہے اداروں کے اندر کرپشن کا اس کو کونڈ رکے گا کیسے رکے گا اور عام آدمی کی زندگی میں کیسے تقبلی آئے گی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نہ کمرانوں کے پاس ہے نہ اعتصاب کے جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو یہ ایسے چلتا رہے گا تو وہی بات ہے کہ جیسے عدلیہ کے اندر کیسز ہیں بلدیاتی الیکشن ہوں یا دوسرے معاملات ہوں افسران کی تقرریاں اور تبادلے ہوں تو اس میں بھی وہ جب سر پہ پڑتی ہے تو جواز کوئی نہ کوئی ایسے ہی ڈھونڈ نکالا جاتا ہے جس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی کوئی اس میں وزن نہیں ہوتا کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو یہ سارے معاملات ایسی ہیں کہ ایک اڈاہ کے زم پہ معاملات کو چلایا جا رہے ہیں اور ایک حکومت آتی ہے دوسرے پہ الزام دے دیتی ہے یہ سابقا حکومت نے یہ کیا سابقا حکومت والے کہتے ہیں نہیں ہمارے دور میں یہ تھا ابھی یہ ہو گیا تو یہ صرف جو ہے وہ تنقید بلا تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے چھے ماہ پہلے آٹھ ماہ پہلے اقتدار سمالا اور آٹھ ماہ سے پہلے اور نہ ہی عدالتوں نے از خود نوٹس لیا ان کے ان اقدامات کا اور نہ ہی امام سڑکوں پہ آئے نہ ہی پلٹیکل پارٹیز نے کوئی ردعمل ظاہر کیا تو یہ کیسے ہوگا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمام سیسی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک رول تیک کیا ہوا ہے کہ اس وقت کے لیے آپ ہیں اگلے وقت ہم آ جائیں گے اور پھر ہم عوام کو بے وقوع بنائیں گے یہ جو کھیل ہے یہ اسے لگے چلتا رہے گا اگر تو ملک تو بلکل جو ہے وہ دورائے پہ کھڑا ہے اور کل ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پھر شاید حکم رانوز کیا سب کوئی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے کوئی ان کو تحفظ دینے والا نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ الجا دیئے گئے خراب کر دیئے گئے اور تصحیح کیلئے اور بہتری کے لئے کوئی ایسا پیٹ فارم نہیں ہے جس پہ تمام ساسی جماعتیں بیٹھیں تمام مدارے بیٹھیں سار جھوڑ گئے اور اس بوران کو اور خصوصاً اقتصادی معاملات کو بہتر کرنے کے لئے کوئی مصبت لا عمل اختیار کریں اجاز چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو